السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں دوستو آج کل سردی کا موسم ہے گھر کے اندر مائیں میری بہنیں بچوں کو سردی سے بچانے میں مصروف ہیں کہ بچوں کو سردی نہ لگ جائے تھانڈ نہ لگ جائے جس کی وجہ سے سردی لگنے کی وجہ سے بخار نمونیاں اور کھانسی نزلہ زکام اس طرح کی شکایت کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو بچوں کو سردی سے بچائیں بچوں کو تھانڈ سے بچائیں جہاں پر آپ بچوں کو پیک کرتے ہیں کمبل کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے پیمپر کے ذریعے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا دیسی ٹوٹکا بھی شامل کریں تاکہ بچوں کے پیٹ کے اندر دیسی ٹوٹکا بھی ان کی جسم کی غزائیت بنیں اور جس سے ان کو سردی محسوس نہ ہو جس طرح بڑے سمیدار لوگ جو ہیں وہ گرم کپڑے پہنتے بھی ہیں اور گرم اشیاں گرم چیزیں سردی سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں بلکل اسی طرح چھوٹے معصوم بچے شیر خار بچے ان کو آپ کپڑوں کے ذریعے سے بھی بچائیں اور ان کو ایسی خوراک دیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر ٹمپریچر برقرار رہے تاکہ وہ سردی انہیں محسوس نہ ہو تو دوستو ایک چھوٹا سا معمولی ٹوٹکا لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے پنسار سٹور پہ جانا ہے سہاگہ سفید تھوڑا سا آپ نے سہاگہ سفید لے لینا ہے اس کو آپ نے توے کو گرم کر لینا ہے توے کو گرم کر کے آپ سہاگہ اس پر ڈال دیں تو اس طرح پانی بن جائے گا ہلکی آنچ چلائیں پانی بننے کے بعد بلکل خوشک ہو جائے گا خوشک ہونے کے بعد آپ اس کو نیچے اتاریں اور اس کو پاودر بنائیں پاودر بنانے کے بعد آپ اس کے اندر خالص شہد مکس کریں یہ آپ کا بہترین ماجون تیار ہو گیا اگر بچے کو تھنڈ لگ گئی ہے اس کو نمونیا بخار کی شکایت ہے کھانسی نزلہ زکام اس کی چھاتی جام ہو گئی ہے غرغر اس کی غرغراہٹ جو ہے وہ سینے سے آواز آتی ہے تو آپ اس کو ایک چھٹکی رات کو چٹائیں ایک چھٹکی صبح کو چٹائیں انشاءاللہ اللہ عزیز اس کا یہ کھانسی نزلہ زکام چھاتی کا جو ہے وہ جام ہونا اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر میری ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بیل آنکرن کے بٹن کو دبائیے ان باکس کے اندر جا کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجئے آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی کافی نیکسٹ ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ